قرآن مجید میں مکری کے گھر کو کمزور ترین کیوں کہا گیا ہے لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ سورة الانقبوت آیت 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سبب اور کارساس مقرر کر رکھے ہیں ان کی مثال مکری کیسی ہے کہ وہ بھی ایک گھر بنا لیتی ہے حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکری کا گھر ہی ہے کاش وہ جان لیتے بے شک اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں وہ اس کے سوا پکا رہے ہیں وہ زبدست اور حکمت والا ہے ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لئے بیان فرما رہے ہیں انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مکری کی گھر کی مثال دی ہے اگر ہم مکری کی ساخت کو دیکھیں مکری کی ٹانگیں چھوٹی اور آنکھیں بری ہوتی ہیں یعنی شکچر کے ادبار سے یہ دوسری مخلوق سے مختلف ہے ایک مکری کی آٹھ ٹانگیں اور چھے آنکھیں ہوتی ہیں اتنی آنکھیں ہونے کے باوجود زیادہ تر مکریوں بینائی میں کمزور ہوتی ہیں شکار کو صرف اس کی حرکت سے محسوس کر کے اس تک پہن جاتی ہیں یعنی جب شکار جالے میں پھستا ہے تو اس کی وائبریشن سے مکری کو معلوم ہوتا ہے کہ شکار آ گیا ہے تو وہ اس پر اٹیک کر دیتی ہے عام طور پر مکری کی ایوریج ایج ایک سے دو سال سے زیادہ نہیں ہوتی لیکن کہا جاتا ہے کہ ٹرنچلہ کی ایج تیس سال سے زیادہ ہوتی ہے مکریاں عام طور پر تنہائی کی زندگی بسر کرتی ہیں ہاں کوئی کوئی اجتماعیت پسندی ہوتی ہے مگر بہت کم بعض مکریاں بہت چھوٹے سائز کی ہوتی ہیں اور بعض بہت بری بری بھی ہوتی ہیں یعنی ان کے سائزز بہت مختلف ہوتے ہیں مکری جو گھر بناتی ہے وہ تار تو بہت مضبوط ہوتے ہیں مگر اس کا جالہ مضبوط نہیں ہوتا مکری جو جالہ بناتی ہے وہ ایک طرح سے ہوا میں بناتی ہے یعنی اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی مکری جالہ کی زندگی بہت دھوری ہوتی ہے تیز ہوا جب ٹکرا جائے تو پھر وہ ٹوٹ جاتا ہے مکری جالہ صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے بناتی ہے جبکہ باقی انسان پرند جانور گھر اس لیے بناتے ہیں تاکہ وہ اس میں ملزل کر رہیں مگر مکری کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی مکری اپنے پچھلے ٹانگوں سے رشوی تار بناتی ہے یہ معادہ اس کے پیٹ سے نکلتا ہے جس طرح مکری کا جالہ نحایت کمزور اور نابائدار ہوتا ہے ادنا سے اشارے پر وہ ختم ہو جاتا ہے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا معبود حاجت روہ اور مشکل کشہ سمجھنا بھی بالکل ایسا ہی ہے یعنی بالکل بے فائدہ کیونکہ اللہ کے سوا جو دوسرے معبود ہیں وہ بھی کسی کے کام نہیں آسکتے اس لیے اس آیت کے مطابق غیر اللہ کے سہارے بھی مکری کی جالی کی طرح یکسر نابائدار ہیں اگر یہ پائدار یا نفع بخش ہوتے تو یہ معبود پشلے قوموں کو تباہی سے بچا لیتے یہاں مکری کی گھر کی مثال کیوں دی گئی ہے اس لیے کہ تمام دیگر گھروں کے مقابلے میں مکری کا بنا ہوا جال سب سے کمزور ہوتا ہے جو کہ ہوا کے ایک جھونکے سے ٹوٹ جاتا ہے جس طرح مکری کا جالہ مکری کو کوئی پروڈکشن نہیں دے سکتا اسی طرح غیر اللہ کی عبادت کرنے والا بھی ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا اگر ہم مکری کے گھر کو دیکھیں تو یہ دو اعتبار سے کمزور ہے حصی اعتبار سے بھی یعنی وہ اپنے سٹرکشر کے اعتبار سے بھی کمزور ہے اور مانوی اعتبار سے بھی کمزور ہے مکری کا جالہ ریشمی مولائم دھاگے سے بنا ہوا ہوتا ہے دیکھنے والے کو وہ نظر نہیں آتا اسی طرح غیر اللہ کا سہارہ لینا اور ان پر ڈپینڈ کرنا بھی نہائیت کمزور سہارہ ہے مکری کا گھر ایک اعتبار سے اس طرح کمزور ہے کہ مکری کے گھر میں کوئی سکون نہیں ہوتا اور کوئی کسی کا وفدار نہیں ہوتا جب مکری گھر بنا لیتی ہے اور انڈے دینے والی ہوتی ہے اس کے فوراں بعد یہ اپنے میل کو مار ڈالتی ہے پھر جب بچے پیدا ہوتے ہیں اور جیسی ہی وہ ذرا ہوش پکڑتے ہیں طاقتور ہوتے ہیں تو پھر وہ ماں کو مار کر کھا جاتے ہیں مکری کے گھر کے مثال سے جو سبق ہمیں ملتے ہیں وہ یہ ہیں ایک انسان جب گھر بناتا ہے تو اس کی بنیادیں جتنی بھی مضبوط ہوں لیکن اگر اس گھر کے رہنے والے ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہ کریں ایک دوسرے کا سہارہ نہ بنیں ایک دوسرے کی مدد نہ کریں اور ایک دوسرے کی کمفرٹ کا باعث نہ ہو تو پھر وہ گھر کتنا کمزور ہوتا ہے جاہے بہار سے کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو وہ سروائیو نہیں کر سکتا اللہ کے سوا انسان جتنے بھی دوسرے سہارے دھونتا ہے وہ سب کمزور ہیں اگر انسان ان کی عبادت نہیں بھی کرتا ان سے دعائیں نہیں مانگتا لیکن اگر انسان انسان کو سہارہ سمجھتا ہے تو ضروری نہیں کہ یہ آپ لوگوں کے لئے سہارہ ہی ہوں انسان کو اصل سہارہ اپنے رب کا ہی ہونا چاہیے یہی تحید خالص ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے نہیں ہے کوئی حقیقی معبود سوائی اللہ تعالیٰ کے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میڈیا نے سپائیڈر مین کی صورت میں ایک ایسا کریکٹر دکھایا ہے جو کہ بہت طاقتور ہے اور لوگوں کی مدد کرتا ہے جبکہ قرآن کی اس آیت سے ہم کو بتا چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے اسی لئے ان کا حاصل کرنا اتنا اہم ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کی صحیح ذہن سازی کرسکیں نہ کہ میڈیا جیسا چاہے ان کی ذہن سازی کرے جزاک اللہ خیرم کثیروں Thank you for watching Please like, share and subscribe to our YouTube channel and also follow us on our other social media platforms